بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج سے سات سو سال پہلے ایک بہت علم والے قاضی تھے ان کا نام قاضی ابو بکر تھا اور وہ ایک وکیل بھی تھے دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے اور رات کو قرآن و حدیث کے طلبہ کو تعلیم بھی دیتے تھے طلبہ بہت کسیر تعداد میں تھے اور ان کی رہائش اور کھانے کا ذمہ بھی قاضی ابو بکر اٹھائے ہوئے تھے ایک دن طلبہ نے قاضی سے پوچھا کہ آپ کی آمدنی تو بہت کم ہے پھر آپ اتنے اخراجات کیسے اٹھاتے ہیں قاضی نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے اور بہتر ہے کہ اس راز کو راز ہی رہنے دیا جائے بچوں کو لگا کہ شاید قاضی صاحب ہمیں بتانا نہیں چاہتے اور خاموش ہو گئے کچھ دنوں کے بعد بچوں نے پھر وہی سوال کیا کہ آپ کی آمدنی اتنی کم ہے پھر آپ ہمارے اخراجات کیسے اٹھاتے ہیں قاضی نے پھر وہی کہا کہ یہ ایک راز ہے لیکن اس بار بچوں نے زد کی کہ ہمیں وہ راز بتایا جائے پھر قاضی نے اپنی کہانی بیان کی اور کہا کہ یہ آج سے تین سال پرانی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا تھا پھر مجھے پتا چلا کہ مکہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام شیخ عبداللہ ہے تھا میں شیخ صاحب سے ملنے کی خواہش میں مکہ چلا گیا لیکن جب مکہ پہنچا تو شیخ صاحب وہاں سے چلے گئے تھے میں بہت مایوس ہوا لیکن مکہ میں اور بھی بہت سے اچھے اچھے عالم تھے پھر میں نے مکہ میں ایک گھر قرآن پر لیا لیکن اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اگلے دن مجھے اپنے گھر کے پاس ایک تھیلی ملی اس میں ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا میں نے اس تھیلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کے مالک کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر کے بعد مجھے اس ہار کا مالک ملا اور اس مالک نے بتایا کہ یہ ہار میرے خاندان کی نشانی ہے اس مالک نے مجھے پانچ سو اشرفیاں تحفے میں دیں کچھ دنوں کے بعد میں واپس بغداد کے لیے نکل پڑا لیکن راستے میں ایک توفان آیا اور میری کشتی ٹوٹ کر پانی میں ڈوب گئی لیکن میں نے کشتی کے ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا اور پھر ایک دن کے بعد وہ ٹکڑا ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا پھر میں نے جنگل کے پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی تھوڑا آگے جانے کے بعد مجھے ایک مسجد نظر آئی اور اس کے قریب ہی ایک بستی بھی نظر آئی میں نے مسجد میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی مجھے تلاوت کرتا دیکھ کر بستی کے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ عالم ہیں میں نے جواب دیا کہ میں صرف ایک شاگرد ہوں پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں میں نے ان کی بات مان لی کچھ عرصے کے بعد میری شادی اس بستی کی ایک لڑکی سے ہو گئی نکاح کے وقت لڑکی نے وہی ہار پینا ہوا تھا جو مجھے مکہ میں ملا تھا میں نے وہ سارا قصہ اس لڑکی کو بتایا تو اس لڑکی نے کہا کہ وہ میرے والد تھے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اسی مکہ والے نوجوان سے ہو خدا کی قدرت نے ہمیں ملا دیا کچھ عرصے کے بعد میری بیوی وفات پا گئی پھر میں نے وہ ہار ایک تاجر کو بہت اچھے داموں میں بیش دیا اور اسی دولت سے میں تمہاری تربیت کرتا ہوں سبحان اللہ دوستو اللہ پاک کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ